بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو گوگنگ ویڈ کیو اینی کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے جی تھاک ہوں گے اور خیرست ہوں گے آج جناب ہمارے کچن میں بن رہی ہے وائٹ چکن کڑھائی جو کہ بہت ہی یمی بنتی ہے تو چلیے اس کی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 سبسکرائب کنیجے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریز کیجے گا اس سے میرے ہر آنے والی نئی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری ملے گا سب سے پہلے انگیجنز نوٹ کر لیتے ہیں میں نے آدھا کلو گوشت لیا ہے چکن لیا ہے میں نے یہاں پر ہٹیوں کے ساتھ پانچ سو گرام مگر گرامز میں میجر کریں تو اور کڑھائی کٹ کروا لیا ہے اس کے لئے میں نے ادھرک اور لیسن کا پیس لیا ہے دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ہری میچوں کا پیس لیا ہے اور میں نے بھنا ہوا کٹا ہوا سابت دھنیا لیا ہے دو ٹیبل سپون بھنا کٹا زیرا لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون ایک کب دہی لیا ہے ڈیرہ سو ایمل میں نے کریم لیا ہے اور اس میں سے میں سو گرامز سو ایمل سوری استعمال کروں گی آپ چاہیں تو پوری بھی استعمال کر سکتے ہیں تین سے چار میں نے ہری میچے لیا ہے سابت دو لیمن لیا ہے ان کا جوس چاہیے ہوگا ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا لیا ہے جس کو جولین کٹ کر لیا ہے مسالوں میں صرف نمک سفید مرچ اور گرم مسالہ چاہیے ہوگا جو کہ میں استعمال کرتے وقت آپ کو جس کی میجرمنٹ بتا دوں تو چلیے اپنی ریسٹیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اوائل آپ لے لیجئے گا جو بھی آپ کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک کا سب سے پہلے میں نے چولے پر ایک کٹھائی رکھی ہے اور اس میں ایک کپ آئل ڈال دیا ہے کوکنگ آئل جو بھی آپ اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد جو میں نے واش کر کے چکن رکھا تھا ڈریکٹلی اس آئل میں میں اس چکن کو شامل کرتوں گی اور لو فلیم پہ یا میڈیم فلیم پہ آپ اس کو دو سے تین میرٹ تا ذرا سا بھون لیں گے اس کو ہم صرف اس وقت تک بھونیں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور اس کا کچھاپن ہلکا سا ختم ہو جائے یہ کڑھائی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور چھٹ پٹ پن کر تیار ہو جات دی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون جو میں نے لے کے رکھا تھا اس کے علاوہ دو ہی ٹیبل سپون ہری میچوں کا پیسٹ تھا وہ بھی میں ڈال دوں گی یہ میں نے چار سے پانچ ہری میچے لی دی اور ان کو پیسٹ لیا تھا مسالوں میں میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون سفید مرچ ایک ٹی سپون گرم مسالہ پودر اگر وائٹ پیپر نہیں ہو تو آپ اس کی جگہ بلیک پیپر پی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسانی ہے ٹیسٹین نہیں ہوگا اب ان مسالوں کے ساتھ میں دو سے تین منٹ اس چکن کو بھونوں گی اس آئل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور یہ دیکھیں تمام مسالے بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب اس سٹیج پر جو میں نے دو ٹی بل سپون سابود دھنیا بھون کر اور کوٹ کر رکھا تھا وہ اور سفید زیرہ وہ بھی ڈال دوں گی اور دو لیمو کو نچوڑ کر ان کا تمام جوس نکال لوں گی جتنا بھی نکلے گا لیمو جو ہیں تھوڑے سے بڑے سائز کی لیجے گا یہ دیکھیں میں نے لیمن بھی اس میں سکویز کر دیا اب میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی میٹیم فلیم پہ دہی ڈال دوں گی میں جو میں نے ایک کپ لے کے رکھا تھا اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کڑھائی ہے یہ اپنے ہی پانی میں دہی کے ساتھ پک کر تیار ہو جائے گی اب میں چولے کو ہلکا سا کم کر دوں گی اور ڈھک کر اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک پکاؤں گی یہ دیکھیں جناب آٹھ سے دس منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن کو کھولا ہے تو آپ دیکھیں کہ اب بھی بھی اس میں ہلکا سا پانی موجود ہے کیونکہ میں نے اس کو لو فلیم پہ کک کیا تھا تو دہی اور چکن دونوں نے اپنا پانی چھوڑا اور اسی میں ہی یہ کڑھائی بن کر تیار ہو گئی آپ نے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالنا کیونکہ پانی اس کے ذائقے کو خراب کر دے گا اب میں نے جو بڑی والی ہری مچے لے کے رکھی تھی وہ ڈال دی ہیں ان ہری مچوں کا فلیور وائٹ کڑھائی میں بہت اچھا ہوتا ہے یہ ایک ایسا سالن ہے جو آپ چھٹ پر تیار کر لیتے ہیں اور آپ کے کھانے میں آپ کی دسترخان کی شان بڑھاتا ہے اب میں نے اس میں جولین کا ٹی وی ادرک آدھی ڈال دی آدھی میں نے گارنیشنگ کے لیے بچا کے رکھ لی ہے اور کریم ڈال دی ہے میں نے اور میں تھوڑی تھوڑی کر کے کریم ڈال رہی ہوں اس میں اور میں اس میں سو ایمل کریم ڈالوں گی آپ چاہیں تو جو میں نے دیلر سو ایمل کا چھوٹا پیکٹ کیا تھا وہ آپ پوری بڈال سکتے ہیں یا آپ اس میں گھر کی ملائی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اب میں دو سے تین منٹ کیلئے بلکل دم والی آنچ پہ ڈھک کر اس کو پکاؤں گی تاکہ یہ تمام مسالے آپس میں رج پس جائیں اور ہری میچیں بھی ہماری تھوڑی سی گل جائیں دو سے تین منٹ ہو چکے چلیے چیک کر لیتے واؤ بہت ہی یمی سے خوشپو آ رہی ہے اور شکل تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بن کر تیار ہوئے آپ اس کڑھائی کو میری ریکمینڈیشن پہ ضرور 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 ٹرائی کیجئے گا یہ بہت شاندار بنتی ہے اور آپ کے مہمان تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے یہ ایسی بن کر تیار ہوتی ہے اب یہ بلکل ریڈی ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ رہے کہ چکن جو ہے وہ بون سے الیدہ ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی طرح سے گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے یہ دیکھئے جناب ہماری وائٹ کڑھائی چھٹ پٹ بن کر تیار ہے کھانے کے لیے سرف کھانے کے لیے آپ ضرور 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 اس کو بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومن کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کی رسپی کیسی بن کر تیار ہوئی مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ